بسم اللہ الرحمن الرحیم اطرب کے پروگرام آگاہی میں آپ تمام کو خوشان دید حال ہی میں I came across a book on the stories of celebrations by Dr. Shiraz Kabani اس کتاب کا ایک ایک سٹریکٹ مجھے بہت ہی انٹرسٹنگ لگا جو میں آج آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتی ہوں the writer writes that humans are by nature story tellers انسان فطری طور پر کہانیاں سنانے والے ہیں we even tell stories to ourselves in which we are the main characters ہم اپنے بارے میں کہانیاں کہتے ہیں جن کے اہم کردار ہم خود ہیں this is what we call our life story who we are what experiences we have had and what our lives mean we construct these stories from our memories and an assessment of our past ہم یہ کہانیاں اپنے ماضی اور اپنی یادوں سے بنتے ہیں which is not always accurate and tends to be somewhat optimistic none the less these stories are a way for us to make sense of our lives and to situate ourselves in wider society یہ کہانیاں ہمارے لئے ایک ذریعہ ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو میننگ دے سکیں اور اپنے آپ کو اس معاشرے میں سچویٹ کر سکیں میں اس بات سے بہت حد تک اگری کرتی ہوں کہ ہم کہانیاں صرف سنتے ہی نہیں بلکہ ان سے انسپائر ہوکے کہانیاں create کرتے ہیں This particular extract really helped me to choose the topic for today's session جو کہانیوں کے around گھومتا ہے آج کا ہمارا topic ہے Meaningful Engagement with the Stories of the Prophets آج کے سیشن میں ہم explore کریں گے کہ Prophets کی stories میں ہر کسی کے لئے جو اس کے ساتھ connect ہوتے ہیں معنی پوشیدہ ہیں یہ کہانیاں ہر age group سے باتیں کرتی ہیں اور ہر کوئی ان stories سے اپنے آپ کو تشکیل دیتا ہے یہ کہانیاں timeless ہوتی ہیں اور یہ time to time اور generation to generation travel کرتی ہیں Prophets کی ان stories کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے ایک موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ We narrate to you O Prophet ﷺ the best of stories in what we have revealed to you of this قرآن Though before it you were among the unaware اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے Prophet کی stories کو best of stories کہا ہے ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ O Prophet ﷺ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم All that we relate to you of the stories of the messengers is to make your heart firm The truth has come to you in this and a lesson and a reminder اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اسٹوریز کو truth سچائی ایک لیسن اور ایک ریمائنڈر یعنی ایک تاقید کے طور پر پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی اسٹوریز کا ذکر کر کے مثالیں دی ہیں تاکہ ہم اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کا وفادار بنا سکیں نہ صرف قرآن بلکہ مسلم سکولرز اور پویٹس نے بھی ان کہانیوں کے اراؤنڈ بہت لٹریچر ڈیویلپ کیا ان میں سے ایک قصص الانبیاء ہے اس کتاب میں الصلابی لکھتے ہیں God told Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم the stories to serve as an example of the noble traits exhibited by the messengers and prophets of old God told him these stories as an education تعلیم and as an instruction ہدایت for his community قرآن کی ایک آیت کو کوٹ کرتے ہوئے وہ مزید کہتے ہیں God said truly in their stories is a lesson for those of understanding یقیناً ان کہانیوں میں سمجھنے والوں کے لئے کچھ لیسنز موجود ہیں شبلی نومانی کا ریفرنس دیتے ہوئے وہ مزید لکھتے ہیں کہ عام انسان ان کہانیوں کو صرف سنتا ہے لیکن elite ان کہانیوں سے lessons learn کرتا ہے یہ تمام sources یہ reflect کرتی ہیں کہ قرآن کی stories کو مسلمانوں نے کیسے read کیا اور discuss کیا تو آئیے ان stories میں سے کچھ کہانیوں کا جائزہ لیتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیسے ان کہانیوں کو مختلف وقتوں میں اور مختلف کونٹیکسٹ میں انٹرپریٹ کیا let's start with our first prophet نبی آدم علیہ السلام نبی آدم علیہ السلام Islamic tradition میں نہ صرف پہلے prophet consider کیے جاتے ہیں بلکہ وہ سب سے پہلے انسان یعنی بشر بھی سمجھے جاتے ہیں نبی آدم علیہ السلام کو father of humankind بھی کہا جاتا ہے قرآن پاک میں نبی آدم علیہ السلام کا ذکر آٹھ صورتوں میں کیا گیا ہے ان کی stories کو مختلف themes میں divide کیا گیا ہے جن میں سے کچھ themes کچھ اس طرح اس طرح سے ہیں نبی آدم علیہ السلام کی creation paradise سے ان کی expulsion اللہ تعالیٰ کی معافی اور رہنمائی نبی آدم علیہ السلام as خلیفہ اور lastly نبی آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی آدم علیہ السلام کی story کو مسلمانوں نے کیسے interpret کیا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا Indeed I am going to appoint a خلیفہ on earth They said Will you appoint one therein who will cause corruption in it and shed blood Allah said I know what you do not know یہ قرآن ic words جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی creation کا ذکر کرتے ہیں بلکہ ایک term خلیفہ کو بھی use کرتے ہیں term خلیفہ کی کئی interpretations موجود ہیں modern commentators کے مطابق نبی آدم علیہ السلام پوری انسانیت کو symbolize کرتے ہیں اس لیے ہر انسان کے پاس یہ capacity ہے کہ وہ اللہ کے wise gerent یعنی خلیفہ بن سکیں ان commentary کے مطابق ایک خلیفہ کا درجہ اسے باقی دوسری creation سے الگ رکھتا ہے ہر انسان دوسری creation پر عبور رکھتا ہے کیونکہ اس کے پاس عقل جیسی نعمت موجود ہے اللہ نے انسانوں کو natural gifts اور natural laws دیے تاکہ وہ اپنی عقل کا استعمال کر کے natural workings اور natural patterns کو سمجھ سکیں اللہ کی طرف سے انسانوں کو کچھ rules اور divine laws بھی دیے گئے ہیں تاکہ وہ ان سے guidance حاصل کرے اور unjust یعنی غیر منصفانہ نہ بنے انسانی عقل اسے رہنمائی دیتی ہے کہ وہ creation سے interact کریں اور ان کا خیال رکھیں یہی وجہ ہے کہ گاڈ نے انسانوں کو اس دنیا میں اپنا خلیفہ appoint کیا ہے His Highness the Aga خان نے 2010 میں Aga خان Award for Architecture کے موقع پر انسانوں کی ذمہ داریوں کو highlight کیا اور فرما یا بیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ہماری ایسی کنید کنیدی اللہ's gift of time and talent as good stewards of his creation His Highness دی آگا خان نے highlight کیا کہ آج ایک خلیفہ ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ماحول کو shape کریں اسے reshape کریں اور اس ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دینے کے لیے ہمارے پاس دیے گئے وقت talent اور علم کو بروے کار لائے جائے حضرت آدم علیہ السلام کی creation کو مولانا جلال الدین رومی نے ایک اور کہانی کے ذریعے ایک نیا رنگ دیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نبی آدم علیہ السلام کو create کر رہے تھے اور جب انہوں نے اپنی روح نبی آدم علیہ السلام میں پھونکی تو انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلایا اور انہیں تین پرلز دیے اور کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں کہ وہ ان میں سے ایک پرل کو choose کریں کیا آپ کو معلوم ہے وہ تین پرلز کون سے تھے ان میں سے ایک پرل اکل کا پرل ہے اکل کا موتی دوسرا پرل ایمان کا موتی ہے اور تیسرا موڈسٹی یعنی حیاء کا موتی ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو یہ تینوں پرلز پیش کیے گئے تو انہوں نے اس میں سے اکل کے پرل کو select کیا لیکن اچانک باقی دو پرلز یعنی ایمان کے پرل اور حیاء کے پرل نے کہا کہ وہ اکل کے پرل کے بغیر نہیں رہ سکتے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اکل کے پرل کے ساتھ ہی رہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ تینوں کے تینوں پرلز حضرت آدم علیہ السلام کو پیش کیے گئے جلدی سے اکل کے پرل نے انسانی دماغ میں اپنی جگہ بنائی حیاء کے پرل نے انسانی چہرے پر اپنی جگہ بنائی اور ایمان کے موتی نے اپنی جگہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں بنائی آج یہ تینوں موتی حضرت آدم علیہ السلام کی وراست میں شامل ہیں مولانا رومی کی یہ کہانی human existence اور اس کی identity کو بیان کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جو ان پرلز میں سے کسی ایک بھی پرل کو مس کرتی ہے تو وہ اس کی روشنی اس کے نور اور اس کے اصل میننگ سے دور ہو جاتی ہے یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کئی مشکلات کا سامنا کیا لیکن پھر بھی صبر و تحمل کو ایکسپریس کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنا کے بھیجا تاکہ وہ اپنے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف راغب کر سکیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ایکسپٹ کیا اور اسے فالو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کی نجات کا وعدہ کیا ہے نبی نو علیہ السلام کی کہانی کے میجر تھینز کچھ اس طرح سے ہیں نبی نو علیہ السلام کا ریجیکشن ان کے لوگوں کی وجہ سے the deluge یعنی سیلاب اور مومنین کی نجات چلیں تھوڑا سا مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور کشتی کے میٹافر کو ایکسپلور کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں یہ جاننے کی کہ نبی نو علیہ السلام کی کشتی کو مسلم سکولرز اور مسلم آرٹسٹ نے کیسے سمجھا ہے The 13th century صوفی رائٹر کمال الدین عبدالرزاق القاشانی حضرت نو علیہ السلام کی شپ کی بیلڈنگ کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں اور کہتے ہیں جس طرح سے حضرت نو علیہ السلام نے لکڑی کی تختیوں کو یوس کرتے ہوئے شپ بنائی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے قانون کو اڈاپٹ کیا اور اچھے آمال کی تختیاں لگائی اور کیل ٹھوکنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم ہے جس کے ذریعے ان آمال کو آرینج کیا گیا یہاں آرگ لاؤ آف اللہ کو سمبولائز کرتا ہے جو پروفٹس کے تھروں ٹرانسمیٹ ہوا اور کشتی کی کنسٹرکشن بھی ایک میٹافر ہے جس کا مطلب الہی قانون کو قائم کرنا ہے جس کی بیسز اچھے آمال ہیں نو کی کشتی کو نہ صرف اسکولرز نے ڈسکس کیا بلکہ آرٹسٹ ریپریزنٹ کیا ہے جو پینٹنگ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایک 18th and 19th century کی ایک کلیگرام ہے جو آٹومن پریئر نامہ پریئر بک سے لیا گیا ہے اس کی آؤٹلائن کا رنگ گولڈ ہے اور اس کے اندر بلیک گباری سکرپٹ سے دعا لکھی گئی ہے this is another fantastic contemporary پہلی کشتی میں جو سورہ لکھی گئی ہے وہ ہے in the name of the memorable قرآن دوسری کشتی میں لکھا گیا ہے in the names of the glorious قرآن اور third ship میں in the name of the pen تحریر کیا گیا ہے اگر آپ اسے غور سے دیکھیں تو ہر ship ساد قاف اور نون سے بنی لیٹر ہے now this is the 16th century مغل art which is really interesting یہ آرٹ امین ساجو کی کتاب مسلم ایتھکس کے cover پیج پر انسرٹی ہے آرثر نے حضرت نون کی کشتی کو دائیورسٹی اور سولیڈیارٹی اکروس باؤنڈری آف کلاس کلچر اور سپیش کے طور پر پریزنٹ کیا ہے وہ مزید لکھتے ہیں کہ اس آرٹ میں مختلف ثقافت کے لوگوں کے ساتھ ساتھ جانور اور پرندے بھی موجود ہیں جو ایک ویلیو کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور وہ ویلیو ہے پریزرویشن آف لائف نہ صرف یہ بلکہ کشتی کا ویسل اگر غور سے دیکھیں تو وہ ایک ڈرائگن موٹیو ہے جس کو چائنیز ٹڈیشن سے بورو کیا گیا ہے یہ شپ اسلام میں پلوریلزم یعنی تکسیریت کی ویلیو کو ہائیلائٹ کرتی ہے تو اگر اس شپ میں نجات کو بھی پوٹرے کیا گیا ہے جو اس وقت ممکن ہے جب ہر سپیشی نیچرل آرڈر آف لائف کو یقینی بنائے اور ایک دوسرے کے ڈیفرنسز کو امبریس کریں اسی یونیٹی کو شیخ سادی اپنی پویٹری میں ایک خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بنین و انسان ایک جسم کی مانند ہے جب جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہوتا ہے تو اس تکلیف کو جسم کے تمام آزہ محسوس کرتے ہیں یونیٹی کے اس پاورفل اسٹیٹمنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں اور نبی ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں نبی ابراہیم علیہ السلام قرآن پاک میں سیکنڈ موسٹ فریقوینٹلی مینشن پرافٹ ہیں ان کا ذکر کچھ 245 آیات اور 25 صورتوں میں کیا گیا ہے ان کی زندگی کے بھی کچھ امپورٹن ٹھیمز ہیں جس میں ایک اللہ کی شناخت نبی ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی آزمائش اور خانہ کعبہ کی تعمیر ہے نبی ابراہیم علیہ السلام وہ پرافٹ ہیں جو جو دائزم کرسچینٹی اور اسلام کے کومن انسیسٹر اور فاؤنڈن فگر سمجھے جاتے ہیں آج اس کومن گراؤنڈ کو اپریشیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم ان ڈائیورس آئیڈنٹی کو ایس کمیونٹی سمجھ سکیں مذاہب کی اسی یونٹی کو ہز ہائنیس دی آگا خان نے 2005 میں گورنمنٹ of Republic of Portugal اور اسمایلی امامت کی درمیان سائننگ سیرمنی کے موقع پر بیان کیا His Highness کہتے ہیں There are those who say the faiths divide This may be true but today we must explore every opportunity to have different faiths come together in addressing the problems of our respective societies We come from the same common religious heritage descendants of Abraham and it is enjoined on us to address the problems of society on the same ethical premises This message can address Abrahamic tradition to address the world common problems and this is ethics are common premises which we can connect of Nabi Musa by Pharaoh and the revelation of scripture Let's pick one of these themes jis ka zikr Quran paak ki surah mein